اسلام علیکم نو جون دو ہزار بائیس آج پاکستانی عوام نے صبح میں کسی کے انتقال کی خبر نہیں سنی بلکہ ایک لیجنڈ نے جنم لیا پاکستان میں ہمارا ہمیشہ ظلمیہ رہا ہے کہ جب بھی کوئی شخص چلا جاتا ہے اس کو فوری طور پر لیجنڈ کا خطاب دے دیا جاتا ہے عامر لیاقت حسین انتقال نہیں قتل مرڈر اور اس میں ہم سب شامل ہیں کیونکہ ہم ایک بنیادی بات بھول رہے ہیں اور وہ یہ ہے کہ مزاق کرنا اور مزاق اڑانا یہ دو مختلف چیزیں ہیں ہمیں یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا کہ مزاق ہم کر رہے ہیں اور مزاق اڑا رہے ہیں مزاق اگر آپ کر رہے ہیں تو اس بات کا خیال رکھیں کہ اگلے بندے کی جو ذہنی کیفیت ہے وہ تو پہلے اس سے افیکٹ نہیں ہو رہی ہے پوری دنیا نے پیٹ بھر کے اس انسان کو گالیاں دی آپ انسان کو جانے لیں انسان کی بات میں کری نہیں رہا افریقہ میں وہ کون سا قبیلہ ہے کہ جو سارے سال وہ لوگ نہ لڑائی کرتے ہیں نہ وہ کوئی گالم گلوچ کرتے ہیں اور سال کے ایک دن وہ سب جمع ہوتے ہیں اور وہ دل کھول کے اس درخت کو گالیاں دیتے ہیں اور وہ درخت within a manner of few hours مر جاتا ہے الفاظ بہت زیادہ powerful ہوتے ہیں اور اس بات کا اندازہ اس چیز سے ہو سکتا ہے کہ وہ لوگ جو بیٹھ کے retweets کر رہے تھے یا memes بنا رہے تھے یا الٹے سٹیٹس لگا رہے تھے یا ویڈیوز بنا کے ان کے اوپر ویورشپ لی جا رہی تھے وہ ہر ایک لفظ نفرت کے زہر میں بھگو کے نشتر کی طرح اس بندے کے دماغ میں اور دل میں پیوست ہو رہا تھا ہم بلکل بھول گئے تھے یہ بات ہم بلکل بھول چکے تھے یہ بات ہمارے لیے تو وہ تفریح تھی ہمارے لیے تو وہ ایک قیاشی تھی اس کی منکوہہ نے آپ اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ اگر ایک نکاح میں ہوئی عورت جو آپ کی بیوی ہے اس کے ساتھ آپ بند کمرے میں ظاہری سی بات اگر آپ نے کپڑے اتارے ہوئے اس کی ویڈیو بنا کے لیک کر دی جاتے ہیں اور اس پر تمام اکثر جو عوام ہے وہ مزے لے رہے ہیں اس کو ری ٹویٹ کیا جا رہا ہے اس کو دوبارہ سے شیئر کیا جا رہا ہے اس کو پر نیم بنائی جا رہے ہیں وہ شخص حادثاتی موت نہیں مارا ہے اس شخص کے قتل کے ذمہ دارم سب ہیں ہماری نفرت اس شخص کو کھا گئی میں یہاں پہ یہ بات نہیں کر رہا کہ اس کا نجی کیریکٹر کیسا تھا یا وہ اچھا تھا نہیں تھا یا اس نے وہ ویڈیوز بنائی یا اس نے جو اول ٹی سی دی گالیاں دیں ٹی وی کے اوپر آکے میں ان کے بارے میں بات نہیں کر رہا اور نہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو اس نے کیا وہ ٹھیک تھا یا نہیں تھا میں یہاں پہ صرف کمیونکیشن کی پوڈیو میں سے بات کر رہا ہوں کہ ہم جب الفاظ استعمال کرتے ہیں اور وہ نفرت میں بھگوئے ہوئے ہوتے ہیں بے شک وہ ہسی کھیل میں ہی بولے گئے وہ اگلے بندے کا دل اس کا دناغ اس کی سوچ اس کا سکون سب برباد کرتے ہیں ایک شخص اس کو ساری دنیا نے اوپر پہنچایا اللہ تعالیٰ کے وضل و کرم سے وہ ایک بہت مشہور شخصیت بنا اس نے دنیا میں بڑا نام کمائیا پاکستان میں بہت لوگ اس کو چاہتے بھی تھے اسے نفرت بھی کرتے تھے اس کا مزاق بھی اڑھاتے تھے پھر اس کو زوال آتا ہے اور زوال ایسا کہ آج وہ زمین کے نیچے جانے کو تیار اس پورے دورانیے میں اگر آپ دیکھیں تو میرا اور آپ کا کیا کردار رہا جب عامر لیاقت کی بات ہوتی مزاق تفریق اہودہ شخص اُلٹی سی دی باتیں ہم اس کے ساتھ انزلک کرتے اور اُلٹی سی دی باتیں اس کے بارے میں کہیں جاتے ہیں میں اس بات کو صبح سے سوچ رہا ہوں اور یہ بات سوچنے پہ میں مجبور ہوں کیونکہ میں کمیونکیشن سکلز کو ریسرچ کرتا ہوں پڑھتا ہوں تو کس طریقے سے کچھ الفاظ فقط تفریع آری میں کہے گئے کچھ الفاظ انسان کو اندر ہی اندر دیپریشن جیسی مولک بیماری میں مقتلع کرتے ہیں اور انسان ایونچلی اپنی ہی سوچ کا خلام بن کے اپنی زندگی سے ہاتھ دھو گھٹا ہے and that is exactly جو ہوا مجھے بہت افسوس ہے اور ساتھ میں اس بات کا بھی ایک عجیب سا احساس ہے کہ ہمارے پاکستان میں جب کوئی شخص مر جاتا ہے تو کوئی لیجنڈ بن جاتا ہے جب کوئی شخص انتقال کر گیا تو وہ بہترین انسان تھا ٹھیک ہے ہمارا اسلام یہ بات کہتا ہے لیکن ساتھ ساتھ اسلام یہ بھی بات کہتا ہے کہ مزاق کرنا اور مزاق اڑانا کومن سینس کی بات ہے ہم روست کر رہے ہیں ہم بڑے بڑے یوٹیوبرز بن گئے ہم نے ایک دوسری کی ٹانگی کھیچی تیسرا جو عوام ہے جو میری جیسی عوام ہے عام سی وہ آ کے اس کے اوپر حسی یاری کر رہے ہیں جس کو روست کیا جارہا ہے اس کا دل عزاری ہو رہی ہے بیشہ کہ آپ اس کو کہہ رہے ہیں کہ میں آپ کو روست کر رہا ہوں یا میں تفریق کر رہا ہوں میری ساتھ تفریق کر رہے ہیں میں آپ کے ساتھ تفریق کرتا ہوں that's fine but ان الفاظ میں بھجھا ہوا جو زہر ہے وہ اس شخص کے سیلف اسٹیم کو اس شخص کے پرسنل جو اس کا ایک کہنا چاہیے سکون ہے اس کو حارت کر رہا ہے اور اس طرح کی سینکڑو مثالیں موجود ہیں عامر لیاقت حسین چونکہ وہی پبلک فگر تھا اس لیے ان کے سامنے آ گیا ورنہ میرے اور آپ کے درمیان سینکڑو لوگ ایسے ہیں لڑکے لڑکیاں مر دور پر جو کہ گھٹ گھٹ کے مر رہے ہیں ہر ایک لمحہ کیوں؟ کیونکہ ان کو سننے والا کوئی نہیں ہے جب بھی وہ کوئی بات کرتے ہیں تو لوگ اس کو سنتے نہیں ہیں بلکہ اس کا مزاق اڑایا جاتا ہے ہماری کیبورڈ واریئرز بے تہاش ہیں بے تہاش ہیں وہ سامنے آکے کوئی بات نہیں کر رہے ہیں وہ کیبورڈ کے اوپر آپ کی ایسے بھی تیسی کرنے کیونکہ ان کو پتا ہے وہ سامنے آئیں گے تو ان کے پاس کوئی سبسنس نہیں ہے کیونکہ میں آپ سے ہاتھ جوڑ کے بزارش کر رہا ہوں کہ پلیز آس پاس دیکھئے کہ کوئی شخص ایسی مولک گماری میں مقتلہ تو نہیں ہوتا جا رہا فقط اس لیے کہ آپ اس کے ساتھ مزاق کر نہیں رہے بلکہ اس کا مزاق اڑا رہا ہے اور وہ شخص بھی سکون سے ہستے ہوئے آپ کے سامنے آپ کے سامنے کی 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 کرتا ہے لیکن اندر ہی اندر وہ شخص مر رہا ہے اس کا فرسٹ ان ایکسپیرینس میں لیچ اٹھا ہوں اور آج نو جون دوہزار بائیس صبح سے وائے وہ جو دلخراش خبر آئی ہے تو کوشش کیجئے کہ کسی کی دلزاری نہ کریں کی بورڈ وارئیرز نہ بنیں اگر سپورٹ نہیں کر سکتے تو تنقید نہ کریں کوئی انٹلیکٹ نہیں چاہیے ہوتی تنقید سازی کے لیے فیڈبیک کے لیے چاہیے ہوتی کنسٹرکٹف فیڈبیک دیجئے اگر نہیں دیکھ سکتے تو پلیز خاموش ہو جائیے اور ہمیشہ یاد رکھئے کہ سننا کسی کی بہت زیادہ اہم چیز ہے بہت اہم ہے یہ میری آہ پہ موسیقی سکتے تھکی